ہر کسی کی دوستی بہت ضرور ہوتی ہے لیکن کیا دوست کے امپورٹنٹ اتنی ہوتی ہے کہ دوست کی ہر گلتی کو بھول کر پھر سے اپنا دوست بن لیا جائے یہی ہم آج کی اس کہانی میں دیکھیں گے وارننگ ویلکم ٹو ہرولینڈ اگر آپ پہلے بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر کے ضرور جانا اس مووی کی کہانی شیر ہوتی ہے تین دوستوں سے بریٹ، ایریکا اور ٹوری سے جو ٹوری کے فارم ہاؤس میں ویکیشن منانے کے لائے تھے اور تینوں کا ویکیشن بہت اچھا چل رہا تھا گھر کے پاس ہی میں ایک لیک تھا جہاں پر وہ تینوں اپنے بوٹ لے کر جاتے ہیں اور اس لیک میں جیلی فیش بھی بھرے پڑے تھے لیکن پھر بھی وہ لوگ مستی کرنے سے نہیں رکھتے ہیں اور ایسے ہی مستی کے دوران بریٹ پانے میں گر جاتی ہے لیکن لیکیلی اسے کوئی بھی جیلی فیش نہیں کٹتی ہے رات ہوتی ہے تو ٹوری اور بریٹ ایریکا کے ساتھ میں پرینک کرنے کا سوچتے ہیں اور دونوں نے باتروم میں ایک کیمرہ لگا کر رکھا ہوا تھا ایریکا جب باتروم جاتی ہے تو اسے بھی وہ کیمرہ دیکھ جاتا ہے اور وہ کیمرے کے پاس آہی رہی تھی کہ تبی ایک وائر میں اس کا گلہ فز جاتا ہے آواج سن کر دونوں اس کے پاس جاتے ہیں لیکن تب تک ایریکا نے سانس لینا بند کر دیا تھا وہ دونوں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور ہسپٹل میں کام کرنے کی وجہ دونوں ایریکا کو گارڈن میں لے جا کر دفنانی وائرت ہیں کہ تبی اچانک سے ایریکا کو ہوش آ جاتا ہے دونوں ایریکا کو گھر کے اندر لاتے ہیں لیکن ایریکا کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا تو وہ دونوں اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ایکسیجنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی گارڈن پر چوٹ لگی ہے اب دونوں ایریکا کو اپنے روم میں سلا کر بھار آتے ہیں ایریکا یہاں پر اپنے کپلوں پر لگے مٹے دیکھ کر اسے یاد آتا ہے کہ اس کے ساتھ میں کیا ہوا تھا بریٹ اور ٹوری نیچے روم میں باتیں کر رہے تھے کہ اب انہیں آگے کیا کرنا ہے اور ان کی باتیں ایریکا سن لیتی ہے بریٹ اور ٹوری بھی ایریکا کو دیکھ لیتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کے لیے ایریکا اپنا فون لینے کل جاتی ہے لیکن ٹوری یہ ریسک نہیں لینا چاہتی تھی کہ ایریکا کسی کو کچھ بھی بتائے بریٹ ایریکا کو سمجھاتی ہے کہ وہ لوگ بس اس کے ساتھ میں ایک پرینک کر رہے تھے ان کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اسے چھوٹ پہنچائے ٹوری فورن بریٹ کی مدد سے ایریکا کو کرسی پر بھان دیتی ہے اور سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اب اگلے صبح ٹوری ایریکا کو کہتی ہے کہ جب تک اسے یقین نہیں ہوگا کہ وہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی تب تک وہ لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے کچھ دیر کے بعد میں ایریکا باتھروم میں جاتی ہے اور بریٹ دوسری طرف مو کر کے ایریکا کا ویٹ کر رہی تھی اور تب ایریکا باتھروم کی کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ جاتی ہے دونوں پھر سے ایریکا کو کرتی سے باتھ دیتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد میں کچھ ورکرز ان کے گھر کے باہر آتے ہیں ان کی آواز سن کر ایریکا مدد کے لئے چلانے والی تھی لیکن بریٹ اور ٹوری اس کے موپر ٹیپ لگا کے اسے علماری میں بند کر دیتے ہیں ٹوری وہاں پر جا کر دور کو کھول دیتی ہے تو وہاں پر کلون آیا ہوا تھا جسے ٹوری کے گرین فادر نے بھیجا تھا تاکہ وہ کل رات ہوئے توفان کے ڈیمیج کو ٹھیک کر سکے ایریکا ادھر علماری کے اندر آواز کر رہی تھی اور تب ٹوری کیلون کو بتاتی ہے کہ اس کا بائی فرنڈ ہے جو کی ایسی آواز کر رہا ہے اور تب کیلون وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد میں ٹوری ورکرز کو کال کر کے پھر سے آنے کو منا کرتی ہے کیونکہ بہت دنوں تک توفان لگاتار ہونے والا تھا اور پھر ٹوری ایریکا اور بریٹ کے فون کو لوگ کر دیتی ہے بریٹ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب جو وہ لوگ ایریکا کے ساتھ میں کر رہے ہیں اسے جلدی پتا چل جاتا ہے کہ اس کا فون بھی ٹوری نے چھپا دیا ہے اور گھر کے لینڈ لائن کے تارے بھی کار دی ہیں بریٹ جا کر ٹوری کو سمجھاتی ہے کہ ان کو ایریکا کے ساتھ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ٹوری اپنے فیچر کے ساتھ کوئی بھی رسک نہیں لنا چاہتی تھی ان کے پاس ٹرپ کے تین دن تھے جس میں ان کو کنفرم کرنا تھا کہ ایریکا کسی کو بھی کچھ نہیں بتائیں اب اگلی صبح بریٹ ایریکا سے معافی مانگتی ہے جو کچھ بھی وہ لوگ اس کا ساتھ میں کر رہے تھے اس کے لئے لیکن اب وہ بھی ایریکا کی مدد نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بات اب بہت آگے بڑھ چکی تھی کچھ دیر کے بعد میں ایریکا ایک چھوٹے سا چاکو سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہے تھی لیکن چاکو اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے اور وہ کرسی کے ساتھ دیرے دیرے دور کے پاس جاتی ہے اور مو سے دور کا لکھ کھل کر باہر کرسی کے ساتھ گر جاتی ہے اور وہ چوٹ لگنے کے بعد بھی وہ جیسے تیسے بھاگنے لگتی ہے بریٹ اور ٹوری آواج سن کر کار لے کر اس کے پیچھے جاتے ہیں لیکن تب تک ایک پیڑ کے پیچھے ایریکا چھوپ جاتی ہے اور وہ دونوں اسے دیکھی لیتا ہے ٹوری ایریکا کو درانے کے لیے گولی چلاتی ہے جس سے کہ ایریکا ایک جگر پر گر جاتی ہے اور وہ دونوں واپس ایریکا کو گھر لاکر بان دیتے ہیں ٹوری اور بریٹ بات کرتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے اور ٹوری پھر جبردستی ایریکا کو صاف کرنے لگتی ہے اور اس کو شرابیں پلاتی ہے وہ خود بھی شراب پی کر ڈانس کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس گھٹنا سے اُبر پائے پھر وہ شراب کی بوٹلز کو فوڑنے لگتی ہے اور یہاں تک کہ وہ ان شراب کی بوٹل کو ایریکا کے سر پر بھی فوڑ دیتی ہے وہ ایریکا کو تھپڑا مارتی ہے اور اس پر چلاتی بھی ہے اور ٹوری ایریکا کے پیر کو چھوٹی ہے کیونکہ شاید وہ ایریکا کے ساتھ میں اور کچھ بھی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ایریکا کو پیرڈ شروع ہو گیا ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلی صبح بریٹ ایریکا کی اتنی زیادہ بری حالت دیکھ کر ٹوری سے بات کرنے جاتی ہے لیکن یہاں پر بریٹ اور ٹوری ایک دوسرے کے اوپر ہی الزام لگا رہے تھے اور یہ سب سن کر بریٹ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی ایریکا اسے کہتی ہے کہ اگر بریٹ نے ٹوری کو ابھی بھی نہیں روکا تو بہت دیر ہو جائے گی اور اس کے بعد میں ٹوری بریٹ کو ہی ٹورچر کرے گی ان سب باتوں سے پریشان ہو کر بریٹ لیک میں جمپ لگا دیتی ہے تاکہ جیلی فش اسے مار ڈالیں اور اس طرف ٹوری ایریکا کے سر پر اس طرح سے مارنے لگتی ہے تاکہ وہ دماغی روپ سے کمجور ہو جائے بریٹ کی قسمت اچھی تھی کہ اسے جیلی فش نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور اپنی لائف میں دوسرا موقع ملتے ہی وہ ایریکا کو بچانے جاتی ہے اور ٹوری پر حملہ کرنے لگتی ہے بریٹ ٹوری کو ماننے والی تھی لیکن ٹوری بریٹ کو سمجھاتی ہے کہ اس طرح سے وہ بھی فش جائے گی اور اب بھی وہ دونوں مل کر ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں اس کا کہنا تھا کہ ایریکا پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور وہ ان کے بارے میں سب کو سب کچھ بتا دے گی اب کچھ ہی دیر میں وہاں پر ٹوری کے پیرنٹس بھی آنے والے تھے لیکن تب تک پھر سے بریٹ ٹوری کی ہی سائیڈ لیتی ہے سین کٹ ہوتا ہے اور رات کو بریٹ اور ٹوری ایریکا کو ٹوری کر رہے تھے تاکہ وہ ان کی گلتی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے دونوں ایریکا کا فون چیک کرتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی تو ایسی چیز ملے جس سے کہ ایریکا کو بلیک میل کیا جا سکے لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے اور دونوں فیل سے ایریکا کو ٹوری کر کے یہی پوچھ رہے تھے کہ کیا وہ ان کی گلتی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتائے گی ایریکہ ان کے ٹورچر سے اتنا زیادہ گصہ ہو چکی تھی کہ وہ یہ بھی بول دیتی ہے کہ ہاں وہ سب کو ان دونوں کے بارے میں بتا دے گی اب دونوں ایریکہ کے کئی انگلے توڑ دیتے ہیں وہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ٹوری کو بھی اب ایریکہ کو ٹورچر کرنے میں مزہ آ رہا ہے ٹوری ایریکہ کے فیس پر لیٹر جلاتی ہے اور تب ایریکہ اپنے موز سے الکوہل کو آگے کی طرف فیکتی ہے جس سے یہ فائر الارم بجنے لگتا ہے اور ٹوری فوراں فائر الارم کو توڑ دیتی ہے نہیں تو وہاں پر فائر بریگٹ آگ گو جانے کے لئے آ جائے گی اور تب ہی ان کے گھر کے بھار کیلون اور جون آتے ہیں اور سب بھی گھر پر چھپ جاتے ہیں کیلون ایریکہ کو دیکھ لیتا ہے اور اس سے اس حالت کے بارے میں پوچھتا ہے اور جون ایریکہ کی مدد کے لئے کچھ سامان اوپر کے روم میں لے جانے لگتا ہے اوپر روم میں بریٹ اور ٹوری مل کر جون کو مار ڈالتے ہیں اور اس طرف کیلون ایریکہ کو آزاد کر کے اس کی مدد کری رہا تھا کہ تب ہی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے اور ایریکہ خودی کیلون کے گن سے کیلون کو ہی مار ڈالتی ہے اب ان سب کے بعد میں ٹوری اور بریٹ کو یقین ہو گیا تھا کہ ایریکہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گی اور اگلے دن پولیس کو ٹوری بریٹ اور ایریکہ جھوٹی کہانی بتاتی ہے کہ ان کے گھر میں کچھ چور گھوس آئے تھے جنہوں نے اس کو مانے کی کوشش کی لیکن تینوں نے مل کر اپنے جان بچانے کے لئے ان چوروں کو ہی مار دیا اور کچھ دنوں کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایریکہ نے بریٹ اور ٹوری نے جو کچھ اس کا ساتھ میں کیا تھا کسی کو بھی نہیں بتایا وہ تینوں اس طریقے سے بھیو کرتی ہے کہ سب کچھ نارمل ہے اور یہ مووی یہ پر اینڈ ہوتی ہے کہ ان کے پرینک کو لے کر سب ان پر ہی شک کریں گے تو ان لوگوں نے ایریکہ کو ہی مارنے کا پلان بنایا لیکن کسی تر ایریکہ بچ گئی اور اس کو یہ بھی یاد رہا ہے کہ بریٹ اور ٹوری اسے دفنان جا رہے تھے اور اسی بات کو لے کر ٹوری اور بریٹ ڈر گئے تھے اور انہوں نے ایریکہ کو تب تک ٹورچر کیا جب تک کہ وہ ان کی سائٹ نہ لے لے اور آخر میں وہ ہوا اپنی دوستوں کی اتنی بڑی گلتی بھول کر بھی ایریکہ نے آخر میں اپنے دوستوں کا ہی ساتھ دیا اور ایریکہ نے اتنی بڑی گلتی کو اپنی دوستی کے لئے راضی رکھا تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کا ویڈیو پسند آئے ہوگا ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور جانا اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکر ضرور کر لینا کیونکہ میں جلدی آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر آنے والا ہوں موسیقا موسیقا